آپ بیٹھے ہیں بالن پہ میری موت کا زور چلتا نہیں ہے مجھے امید نہیں تھی کہ ریاست اتنا توتا چشم آدمی نکلے گا زندگی کے ہر موڑ پر ہر جگہ ہر مشکل میں میں نے اس کا ساتھ دیا ہے اور اس نے پارٹنرشپ ختم کرنے میں دو سیکنڈ نہیں لگائے ریاست انگل کو تو کبھی بھی آپ کے ساتھ پارٹنرشپ میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا وہ تو شروع سے صرف مایہ اور سمیر کی انگیشمنٹ کے لیے سب کر رہے تھے اور آپ نے ایسے شخص کی خاطر اپنے بیٹے کو داو پر لگا دیا پتہ نہیں کیا بات ہے کچھ دنوں سے مجھے بہت گھبرات ہو رہی ہے بہت فکرمندی ہو رہی ہے مجھے سمیر کی طرف سے نام مت لوز کا میرے سامنے جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اسی کی مہربانی ہے میرے ہر نقصان کا ذمہ دار سمیر ہی ہے جس کے لیے آج تمہارا دل بلا وجہ دھڑک رہا ہے دنیا کا کوئی بھی نقصان بیٹا کھونے کے نقصان سے بڑا نہیں ہوتا اور ایک ماں کا دل بھلا وجہ اپنے اولاد کے لیے نہیں ترپتا اور یہ بات کبھی کسی نے بھائی سے بھی جاگر کہی ہے کبھی ان کا دل ہمارے لیے ترپا ہوگا آئی ڈونٹ ٹھنک سو وہ تو اس گوار لڑکی کے لیے اپنا ہر رشتہ بھلا کر وہاں جا بیٹھے ہیں ریاست کا فون کیسے آگیا جی جناب مجھے تو لگتا تھا کہ آپ زندگی بھر شاید ہماری بات نہ ہو کیسے فون کر لیا آپ نے بڑی حیرت ہوئی مجھے آپ کا نمبر اپنے فون پر دیکھ کر زندگی کا سب سے بڑا سچ یہی ہے کہ یہاں کوئی چیز پرمنٹ نہیں ہوتی کل کے دوست آج کے دشمن اور آج کے دشمن کل پھر ساتھی بن سکتے فلحال تو میں نے تمہیں صرف ایک خبر دینے کے لیے فون کیا تھا کسی خبر بسے خبر تو مجھے ملی چکی ہے کہ تم عادل مرزا کے بیٹے کو الیکشن میں کھڑا کرنے کی تیاری کر رہے ہو اور اس کے علاوہ مایا کو اس کے ساتھ بزنس اسٹیبلش کر کے دے رہا ہوں کہانی ہوئی ہے صرف کردار تبدیل ہو گئے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم اب بھی میری اتنی خبر رکھتے ہو کبھی اپنے بیٹے کی بھی خبر لے لیا کرو کہاں ہے کس حال میں ہے تمہیں میرے بیٹے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ریاست یہ اب میرا اور اس کا آپس کا معاملہ ہے فیلال تو میں نے تمہیں صرف یہ اطلاع دینی تھی کہ تمہارا بیٹا ایک گھٹیا سے سرکاری ہسپتال میں زخموں سے چور پڑا ہوا ہے کیا؟ لیکن یہ سب تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہیں تم ہی نے تو ہمیشہ غلط نتیجے پر پہنچتے ہو اسی محلے کے چند انڈوں نے اس کا یہ حل کیا ہے وہ میرا حل کا ہے اس لئے ہر خبر پر نظر رکھنی پڑتی ہے مجھے جاؤ اور جا کر اپنے بیٹے کی خبر لو اور ہاں ایک بات کی تاقید اسے ضرور کر دینا کہ وہ محلے اور بستی کی سیاست میں ٹانگ نہڑائے مجھے پتا چلا ہے کہ وہ ہمارے مقابلے میں ان غریبوں میں سے کوئی امیدوار کھڑا کروانا چاہتا ہے جاؤ اور اسے سمجھاؤ کہ سیاست بڑی برہم چیز ہوتی ہے اپنے برائے کی تمیز نہیں کرتی کیا بات ہے؟ اکتے پریشان کیوں ہیں آپ؟ سمیر کا بستی میں کچھ بدماشوں کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے اور انہوں نے اسے مارا ہے وہ ہسپیٹر میں پڑا ہوا ہے زخمی کیا؟ ہو گیا خدا آپ پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے؟ کیا؟ مام سمحالے اپنے آپ کو سمیر اب کافے بہتر ہے میں گئی تھی ان سے ملنے کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ شیخ کلیم اور ان کا پورا خاندان سارے علاقے میں اپنی شرافت اور نیک نامی کی وجہ سے تو جانے جاتے ہیں جی بالکل میں ان کی شرافت کا قائل ہوں اور ان کی نیک نامی پہ کوئی شک نہیں کر رہا میں تو پھر تم نے ایسی بات کیوں کی؟ ٹھیک ہے امہ جان کسی کو کوئی پسند کرے اس میں کوئی برائی تو نہیں ہماری زندگی کے فیصلے عام نہیں بلکہ تقدیر کرتی ہے ہماری پسند، نا پسند اس میں کوئی دخل نہیں دیکھو بیچا دھانی اب تمہاری منگیتر ہے اور تم ایک شک کی بنیاد پر کیسے کہہ سکتے ہو کہ دھانی بھی اس لڑکے کو چاہتی ہے اب کوئی لڑکا دھانی کو چاہتا ہو اور اپنا گھر بار چھوڑ کر اس کے محلے میں آ بیٹے تو اس لڑکی کا کیا قصور؟ خوشی ہے کہ آپ دونوں میرے والدہ ہیں اور میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ اس سارے معاملے میں دھانی قصوروار ہے ہاں، اگر سمیر سے میں ذات خود نہ ملا ہوتا تو شاید میں اس کو قصوروار سمجھتا ہے لیکن یقین مانے کہ اس سارے معاملے میں سمیر کی کوئی خطا نہیں تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ دیکھیں، ہماری مشرقی اگرانوں کی لڑکیاں اپنے والدین کے پسند کے آگے ایک لفظ نہیں بولتی ہیں سارے زندگی سر جھکا تو گزار دیکھیں اور سمیر کو بھی میں نے اتنا عالی ضرف سمجھا ہے اور پایا ہے کہ وہ ساری عمر دھانی کا نام اپنی زبان پر نہیں لائے گا تم پہلیاں کیوں بجھوا رہے ہو؟ ساف ساف بات کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں سے کچھ اور کہوں گی میں شو گفتہ کی زبانی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے کوئی خبر ہی نہیں ہے میرا بچہ وہاں ہسپتال میں پڑا ہے اور تم نے مجھ سے یہ بات چھپائی ہے یا کہ اسی بیٹی کی خواہش تھی کہ اس گھر میں کسی کو یہ بات نہ پتا چلے کیونکہ اس کے خیال میں اس گھر میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا اور کیا یہ بات غلط ہے؟ سمیر کو اس گھر سے گئے وے دو ماہ ہو چکے ہیں اور کسی نے اسے ملنا تو دور بات کرنا کوارہ نہیں کیا جانتی ہوں میں جانتی ہوں تم صحیح کہہ رہی ہیں یہ سب ہماری غلطی ہے لیکن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی وہ وقت آئے کہ تمہیں اپنے شوہر یا بیٹے میں سے کسی ایک کو اپنی مکمل وفاداری ثابت کرنے کی ضرورت پیش آئے اور یہ بھی سچ ہے کہ میری آنکھیں بھی جھوٹے سٹیٹس اور جھوٹی انا کی دیوار نے بند کر رکھی تھی لیکن اب نہیں اب نہیں پلیز مجھے میرے بیٹے کے پاس لے چلو پلیز آپ نہیں چلیں گے ڈیڈ میں گیا تھا اس کے پاس ایک بار کہا تھا اس سے کہ چلی میرے ساتھ واپس لیکن اس نے انکار کر دیا اسے ملو جا کر اور اسے کہو کہ میرے گھر کے دروازے اس کے لئے کھلے ہوں ہیں لیکن یہاں وہ تب ہی آ سکتا ہے جب اس لڑکی کا بھوت اس کے سر سے اتر چکا ہو بس شکفتہ تم یہ صحیح کہہ رہے ہو یا تمہاری سہیلی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ نہیں ابا دھانی کے محلے میں میری جتنی دوستیں رہتی ہیں وہ سب جانتی ہیں کہ اس جگڑے کی اصل وجہ کیا تھی اور وہ لڑکا اپنا گھر بار سب چھوڑ کر اس محلے میں کیوں عابس ہے؟ لیکن امجد بیٹا دھانی تو تمہاری اپنی پسند ہے اور ہمیں کتنے چاؤ اور ارمان ہیں اسے تمہاری دلھن بنانے کے دیکھیں امہ جان میرے ہاتھ بھی وہی جذبات ہیں لیکن دھانی کے میرے لئے کیا جذبات ہیں یہ بات زیادہ ہے میں اور میں کسی نئے رشتے کی بنیاد مجبوری یا احترام کے زیر نظر کیے گئے فیصلے پر نہیں رکھنا چاہتا لیکن ہم دھانی کے گھر والوں سے کیا کہیں گے؟ یہ کہ ہمیں شک ہے کہ دھانی امجد کو نہیں کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ اور اس لئے ہم یہ رشتہ توڑ رہے ہیں؟ نہیں نہیں ہمارے بھارے معاشرے میں یہ رشتہ توڑنے کا لفظ توہین آمیر سمجھا جاتا ہے دھر والوں کو دھانی کی خوشی کے بارے میں خود سوچنا چاہیے امجد بیٹا تم نے ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے اب ہر قدم احتیاط سے اور پھونک پھونک کے اٹھانا پڑے گا کیا بات کر رہے ہو صاحب؟ اگر میرے ساتھ گھر نہیں جاؤگے تو پھر کہاں جاؤگے؟ یہ تم مجھے بھی نہیں پتا باپ لیکن میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا محلہ چھوڑ دوں گا اب وعدے کا مان تو رکھنا پڑے گا اے صاحب یہ سارے وعدے سارے مان سارے بھرم تمہارے لیے یہ کیوں؟ ایک ایسا سودا ہے جس میں سرا سر گھاٹا تمہارا ہی ہے اور جس کے لیے تم یہ سب کر رہے ہو وہ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھی ہے ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک سودے بازی تو نہیں کی بابو پیارے پیار کی ہے پیار میں سودے بازی آرام ہے ساہب آپ جہاں جائیں گے میں تو آپ کے ساتھ ہی چلوں گا آرے بابو کیا باب تمہاری ہوا یہاں کی اوڑی نہیں ہے یار نائلہ بھاوی کی کال آئی تھی تمہارے روحانی ستر سیٹ ریاست نے گھر فون کے سب بتا دیا ہے میرا خیال ہے سب یہاں پہ آتے ہی ہوں گے ابھی کیا بات ہے راجہ جب سے ہم تھانے سے چھوٹ کر آئے ہیں تو گمسم سا ہی ہو گیا ہے کچھ نہیں آرکامی دل کچھ مندہ سا ہو گیا ہے مامو نے تو بلکل بات چیت بند کر دی ہے منہ ساتھ اممہ بچاری بھی نراز نراز رہتی ہے یار وہ گھر اب گھر نہیں لگتا اور دھانی شانی بھی چپ چپ سی رہتی ہے لیکن راجہ میں نے سنا ہے کہ باؤ سمیر اب واپس نہیں آئے گا اور اتنی مار کھانے کے بعد کوئی پاگل ہی ہوگا جب واپس آئے گا مرنے کے لئے چوٹ سہنا درد برداش کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی اور نہیں میتھے نہیں چوٹ اور مار سے بھاگنے والا نہیں ہے اس دن جب میں اسے مار رہا تھا نا تو اس نے ایک لمحے کے لئے میرا ہاتھ پکڑا تھا مجھے تب ہی پتہ چل گیا تھا کہ اس کی گرفت بڑی مصبوط ہے اگر وہ مارنا چاہتا نا تو مار سکتا تھا اگر سے مجھے اور اس نے حصہ نہیں کیا اور وہ تانے دار اس دن صحیح کہہ رہا تھا سمیر نے ہمارے خلاف رپٹ درش نہ کرا کے بہت گہری چوٹ لگائی ہے ہمیں تو پھر راجب وہ یہاں سے اتنی اسانی سے واپس کیوں جا رہا ہے کمی یہی بات یہی بات تو مجھے ایک بچوں کی طرح ڈنگ مارے جا رہی ہے کہ اب وہ یہاں سے کیوں جا رہا ہے بیٹا بیٹا یہ کیا حالت بنا لیے تمہیں اپنی ماں کو بھی غیر سمجھ لیا تم نے کیوں ایسا کیا سام کیوں اتنی ناراضگی اتنا غصہ میں آپ لوگوں سے ناراض نہیں تھا ناراض تو آپ لوگ تھے اور مجھے خوشی آپ سب نے اپنی ناراض کی ختم کرتے ہیں اور یہ آپ کس آسپنل میں پڑے ہوئے یہاں تو آپ کو مزید انفیکشن ہو جائے گا لیٹا جس کم ویڈس پلیز نہیں برو میری باڈی میں اب اتنی امنیٹی پیدا ہو گئی ہے کہ ای کن سروائیو اینیوہ کیا نہیں میں اب یہاں تمہیں ایک منٹ بھی نہیں رہنے دوں گی تم ابھی اسی وقت میرے ساتھ اپنے گھر چلو گے میں وہی پر بڑے سے بڑے داکٹر اور بڑے سے بڑے سپیشلسٹ کو بولا لوں گی کمون کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں وہ آ رہے تھے ہاں وہ آ رہے تھے ہاں وہ آ رہے تھے لیکن ایک دم کوئی ضروری فون آ گیا تو تم گھر چلاو اور وہیں ان سے مولاکات ہو جائے گی نہیں ماں میں گھر نہیں چاہوں گا تو اگر آپ کا نہیں ڈیٹ کی ملکیت ہے اور مالک کی اجازت کے بغیر آپ کسی مہمان کو کیسے انوائٹ کر سکتی ہیں؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کون مالک؟ کون سا مہمان؟ کیا آپ لوگوں کو اتنا بھی یقین ہے کہ وہ گھر آپ کا ہے؟ یا تنبیر کا یا بابی کا؟ کیا آپ تینوں میں سے کوئی بھی ڈیٹ سے اختلاف کرنے کے بعد اس گھر میں رہ سکتا ہے؟ یہ سمیر آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ وقت ہر کس بھی ان باتوں کا نئی ہے؟ تینوں کی خاموشی نے مجھے میرے سوال کا جواب دے دیا آپ لوگوں سے کوئی قلعہ نہیں ہے نئی ڈیٹ سے ایسے بھی مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت پر اپنی مرضی رائج کرے بیٹا وہ کوئی غیر نہیں ہے تمہارے ڈیٹ ہے کیا ایک باپ کو اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کا بھلا بھرا سوچ سکے؟ حق ہے انہیں بالکل حق ہے لیکن یہ حق ہرگیز نہیں کہ کسی بے گناہ پر تحمد لگا کر اسے ملزم بنا دیں جس دن ڈیٹ شیخ صاحب سے اپنی غلطی کی معافی مانگیں گے اس یہ دن میں خود ڈیٹ سے آ کر معافی مانگوں گا میں اپنی ملزم ہے لیکن جب تک ایسا ہو نہیں جاتا میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز مجھے میری زندگی کچھ جینے دیں What were you trying to say کہ میں تمہارے لگلے کے لئے ان دو ٹکے کے لوگوں کے مو لگوں جا کے ان کے پاہ پکڑوں معافی مانگوں ان سے؟ How could you even think like that ? ریحان ریحان میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ ان سے معافی مانگیں یا خدا نہ خاصتہ ان کے پیر پکڑیں لیکن دیکھیں بات ایک چھوٹی سی معذرت کی ہے دیکھیں صاف سی بات ہے ان کی بیٹی ہمارے بیٹے کی وجہ سے بدنام ہوئی ہے اور سمیر اس بات کو خود مانتا ہے اپنی غلطی مانتا ہے تو ہم اگر یہ بات تسلیم کر لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی اور ریحان ہم یہ کسی اور کے لئے نہیں کر رہے ہم اپنے بیٹے کو واپس لانے کے لئے یہ کر رہے ہیں اوہ کم آن پلیز ڈونٹ ٹیل می آل ڈاٹ حد ہوگی یہ تمہارے والی کل کو تمہارا بلادلہ کہے گا تمہیں بلیک میل کرے گا کہ اس لرکی کے لئے میرا رشتہ لینے جاؤ تو پھر میں جاؤں گا ان کے پاس پھر میں گروں گا جا کے حد ہوگی یہ ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا مجھ پر اور ایک بات اور سم لو اپنے بیٹے کو سمجھا دو جا کے اس نے اس گھر میں آنا ہے آئے نو پرابلم اس نے میں اسے شادی نہیں کرنی نا کر لیکن اس سے زیادہ کی امید مجھ سے مت رکھنا تمہیں اوہ نلائک راجہ اب باہر دیکھو کون ہے ہم وہ فرمان علی صاحب اور امجد آئے ہیں فرمان علی صاحب اور امجد اتنی سبا سبا اللہ خیر کرے اچھا ٹھیک ہے تم ان کو بٹھاؤ بیٹھت میں میں آتا ہوں کیا کیا کہہ رہے ہیں ہم میری معصوم بچی پر الزام لگا رہے ہیں آپ لوگ آپ تحمل سے ہماری پوری بات تو سن لیجیے شیخ صاحب ہم خدا نہ خواستہ آپ پہ الزام لگانے نہیں آئے یہ تحمل ہی تو ہے کہ یہاں تک بات سن لی بنے آپ کی اور فرمان علی تمہاری بھی ایک بچی ہے تم بھی ایک بیٹی کے باپ پھر ایسی بات کرتے ہوئے زبان کیوں نہیں جل گئی تمہاری ایک بچی کا باپ ہوں اسی لیے آپ سے یہ بات کرنے کی جررت پیدا ہوئی ہے بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں شیخ صاحب میری بھی ایک بیٹی ہے جس کی خوشی کے لیے ہم ساتھ میری بیٹی کی خوشی کس بات پہ ہے یہ میں تم لوگوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں رمجد میاں تم سے تو مجھے بہت توقعات وابستہ دی تم بھی ایسا سوچتے یہ سوچ ہے تم دونوں باپ بیٹے کی میری لیے آپ اور آپ کا درانہ بہت مہترم تھے اور یقین مانیے ہمیشہ مہترم ہی رہیں گے میں نے اس روز بھی آپ سے عرض کی تھی کہ میں سمیر کو بہت اچھی ترے سے جانتا ہوں او کبیب دھانی دھانی کو بدنام کرنے کا سوچ اس لوفر کا نام اس لوفر کا نام اس دھر میں دینا منع ہے جانتا تھا میں تو زہیلا ناگ این وقت پر وار کرے گا اس نے وار کر ہی دیا یہ تو اسی دن تیہ ہو گیا تھا اسی دن تیہ ہو گیا تھا جس دن وہ تمہارے دفتر میں اس مقصد کے لیے نوکری کرنے گیا تھا شیخ صاحب آپ آپ غلط سمجھ رہے ہیں سمیر نے اس معاملے میں مجھ سے کبھی کوئی کوئی بات نہیں کی اس نے تو اس نے تو آپ کی شناف ظاہر کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا اور اگلے روز ہی نوکری اس صیفہ دے کر چل دیئے خوب جانتا ہوں گے خوب جانتا ہوں گے اس کا منصوبہ کیا تھا بہران اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پھر یہ بھی بتاتو کہ اب تم چاہتے کیا ہو مہد 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 دھانے کی خوشی کے لئے اور کچھ نہیں چاہتا کبھی کبار ہمارے اپنے ہماری خوشی کے لئے اپنی خواہشات کا گلہ گھوٹ کر اپنے اندر ہی کہیں دور تفنا دیتے ہیں اور اور ہمیں خبر تک نہیں ہوتی اور شاید شاید میں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی خوشی کو زیادہ بہتر جھمچتا ہوں بہرحال ایسی باتیں کر کے بار بار میری بیٹی پر الزام مت لگاؤں یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا ہے شیخ صاحب آپ ٹھنڈے دماغ سے ہماری بات پر غور کر لیجئے ایک دو دیکھ اس کے بعد آپ جو حکم کریں گے ہم حاضر ہیں آخری فیصلہ آپ ہی کا ہوگا ہے یہ اچھا طریقہ اپنایا قرمان علی کسی اگر گھر میں گھش کر اسی پر الزام لگا کر اس کی بیزتی کرنے کے بعد فیصلہ بھی اسی پر چھوڑ رہے ہو بات کو مگر یاد رکھو میری بیٹی کو رشتوں کی کمی نہیں ہے یہ اس طرح بات کو گھما پھرا کر کرنے کی بجائے اگر سیدھا مجھ سے آ کر مدہ بیان کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا میرا خیال ہے آپ لوگوں کو دیر ہو رہی ہوگی مجھے بھی دکان پر چھوڑا آنے سے پہلے اس سے فتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی آپ کی عزت کا سوال نہ ہوتا اور اس گھرانے کی عزت یہ اہمیت نہ ہوتی تو یوں خود آ کر اس بند کمرے میں بیٹھ کر آپ سے بات نہ کر رہا ہوتا بلکہ جنگن گوہ کے ہاتھ منگنی کی انگوٹھی بجوا دیتا دیکھین مانیے دھانی میرے لیے آج بھی اتنی ہی محترم ہے جتنی کی پہلے روز تھی دھانی میرے لیے پہلی اور آخری خوشی ہے لیکن شاید شاید میں اس کی خوشی کبھی نہ بن سکتا سبوت کی طور پر آپ اس سے صرف ایک سوال کر سکتے ہیں کہ جس روز سمیر کا راج جہ سے وہ خونی جھگڑا ہوا تھا کیا کیا اس روز دھانی سمیر سے ملنے مگار پہ گئی تھی یا نہیں اگر دھانی کا اگر دھانی کا جواب انکار میں ہوا تو اگلے ہی لمحے اگلے ہی لمحے میں آپ کے پاؤں میں گر کر نہ صرف آفی مانگوں گا بلکہ اگلے ہی ہفتے اگلے ہی ہفتے دھانی کی برات لے کر آپ کی چوکر پر سوالی بند کھڑا ہوں گا میں نے میں نے آپ سے کہلے ہی عرض کیا تھا کہ میرے لئے آپ کی اور ازگر آنے کی عزت سے بڑھ کر بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں تکلیف کے لئے مافی جاتاں جانی تنگیر سے میں نے مزار پہ کہی تھی یا نہیں سکت دھانی جی ابا جس دن راجہ کا اس لڑکے کے ساتھ چھگڑا ہوا تھا اس دن تم مزار پر گئی تھی بولتی کیوں نہیں تم اسے ملی تھی یا نہیں سچ سچ بطا مجھے تم ملی تھی یا نہیں جی لیکن کیا کرتے ہو ویر جی مار ڈالو گے لڑکی کو کیا جوان لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھا تھے یہ مر ہی جاتی تو اچھا تھا سب کچھ خاک ہو گیا ہے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا اس نے آج اسے میں خود اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا خس کم جہاں پا ہٹ جاؤ آپا ہٹ جاؤ کیا ہوگا ہے ہوش کرو ہوش کرو ویر جی جوان بچی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے یہ آپی کی ڈھیل تھی جس کی وجہ سے یہ گلی محلے میں ہماری عزت کو اچھالتی پھر کیا ہے افسوس افسوس آپ سے ان دو لڑکیوں کی تربیت بھی ڈھنگ سے نہ ہو سکی مجھے پتہ تو چلے آخر ہوا کیا ہے کالک پوت دی ہے اس نے اس کے سسرالوہ لے آئے تھے اس کی ساری کرتوتوں کا پتہ چل گیا ہے انہیں سمجھو رشتہ توڑ دیا اب ایسا کریں زہر کی پڑیا لا دیں تاکہ وہ وہ پھانگ کرمیں میں موت کی نیند سو جاؤں تو اچھا ہے ابا ابا میرا یہ اقین کرے میں میں سے یہ کہہ رہ گئی تھی کہ وہ یہاں سے چلا جائے اور کچھ یہ نہیں یا میرے یوں پل پل کھٹ کھٹ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا مجھے موت کیوں نہ دے دی مجھے یہ سب کچھ یہ سب کچھ سننے اور دیکھنے سے پہلے موت کیوں نہ دے دی مجھے ڈاک ساب سمیر پاو ہنڈر پرسنٹ کب تک ٹھیک ہو جائیں گے ایک ہفتہ ہو گیا ہے ہنڈر پرسنٹ تو آپ بھی ٹھیک نہیں نکلیں گے اگر آپ کے سارے ٹیسٹ کروائے جائیں کیا آپ بول رہے ہیں ڈاک ساب میں تو چنگا پلا ہوں بارہ پندرہ لسی کے پیڑوں والے گلاس میں پی جاتا ہوں اور پھر اوپر سے ڈیڑھ سو ڈنڈ بیٹھنگ بھی لگا لیتا ہوں گوڈ صرف لسی پینا ضروری نہیں ہے ورزش پر اور توجہ دیں رہی بات سمیر کی سمیر کو ابھی ادھر ہی ٹھیننا ہے کیونکہ چند ٹیسٹ ابھی باقی ہیں ڈاک ساب آپ تسلی سے چھوٹے صاحب کا علاج کیجئے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے بس پہلوان جی جو ہیں ان کو ہر کام میں جلدی رہتی ہے ما شاء اللہ سمیر پہلے سے کافی بہتے رہے اب اتمناہ رکھئے گا شکریہ رب سب میں اب تاگیا ہوں اس محل سے نہیں ڈاکٹر اور کتنے ٹیسٹ کروانا شاہتے ہیں بابو بوتل نے کبھی پتے کی بات تو کی نہیں لیکن یہ بات اس کی سچ ہے کہ جتنے آپ کو زخم لگے ہیں ان کو بھرنے میں ٹیم تو لگے گا نا کی لئی رہا ہے خوشے کی بات یہ ہے کہ محلے کے لوگوں نے چھوٹے صاحب آپ کی کہی بھی بات بھی عمل کر لیا ہے اور اپنے ہی محلے سے الیکشن کے لیے بندہ منتخب کر لیا ہے پہلے تو شیخ صاحب کے نام پہ سب متفق تھے لیکن ان کی مصروفیت کی وجہ سے اپنے جو پرانے کانسلر صاحب ہیں ملک صاحب ان کو کھڑا کیا ہے الیکشن کے لیے یہ تو واقعی بہت خوشی کی خبر ہے ملک رمضان صاحب کو سیاست کا تجربہ بھی ہے اور وہ الیکشن کے دعو پیچ بھی خوب سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کل جا کر ہم ان کے کاغذہ جمع کڑا دیں گے کل آخری طریق ہے لیکن پورے محلے کو یہ فکر لگی ہے کہ الیکشن کا خرچہ پورا کیسے ہوگا ارے خرچے کی فکر نہ کریں ہاں پہلوان جی ہم چندہ ایک اٹھا کریں گے جس کے بعد جتنا ہوگا وہ دے دے گا کل کو ہمارے محلے کی ترقی ہونی ہے ہمارے محلے پہ خرچ ہوں گے وہ پیسے یہ اس محلے کا ٹھیک سمت میں پہلا قدم ہے اب دیکھے گا اور فیصلہ ٹھیک ہی ہوگا انشاءاللہ یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا میں تم لوگوں پر اپنا پیسہ اس لیے نہیں بہاتا کہ تم مجھے یہ منحوظ خبریں لا کر دو وہ بہت چالاک لڑکا سرچی ساری بستی دھیرے دھیرے اس کی طرف دار اور ہمنوا بنتی جا رہی ہے ایسا کیا ہوگی انکل آپ سب لوگ اس قدر پریشان کیوں ہیں جس ہلکے سے میں نے تمہیں الیکشن کے لیے ٹکٹ دلایا ہے وہاں سمیر کے بہکا میں میں آ کر بستی والوں نے اپنا امیدوار کھڑا کر دیا ہے سو وارڈ کرنے نے مقابلہ جسے زیادہ ووٹ ملیں گے جیتے کا تب وہی اوہو فرخ بیٹا تم سیاست کی بارے کیوں کو نہیں سمجھتے ہو پہلے سی اپوزیشن وہاں سے الیکشن لٹ رہ گئے اور اسی ہلکے سے ہمارے سارے ووٹ ہے جہاں یہ نئے امیدوار کھڑا ہوا اب ہمارے سارے ووٹ تو ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اور فائدہ اٹھا جائے گی اپوزیشن بہت مشکل میں ڈال دیا ہے ہمیں اس ریحان کے بیٹے نے ٹھیک ہے تم جاؤ اور یاد رکھو بستی والوں کا اس نئے امیدوار پر اتفاق نہیں ہونا چاہیے مجھے پل پل کی خبر چاہیے ٹھیک ہے سر آخر آپ سب لوگ اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں الیکشن میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے آخر وہ اکیلا کر ہی کیا سکتا ہے جبکہ یہاں اس کے مقابلے میں آپ سب لوگ متحد ہیں سمیر اور اس کا باپ ہم سے اپنی ہار کا پتلہ لے رہے ہیں اور یہ سب دونوں باپ بیٹا کی ملی پکت رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ریحان کی سوچی سمجھی سکیم ہے کہ اس نے اسے ہمدرد بنا کر وہاں پہ بیچ آئے اور وہ وہاں بیٹھ کر ہماری جڑے کاٹ ہے میں اس باپ بیٹے دونوں کو تکھ لوں گا سنی hey hey how are you I'm good Maya how are you کہاں گھائبو تم مانا ہے کہ تمہارا بیس فرینڈ مجھ سے نرااز ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ تم اپنی دوست کو ہی بھول جاؤ آخر ہم میں بھی دوستی کا گہرا رشتہ تھا نا بہت بڑے ہوتا ہوں yeah believe me ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے تمہیں بتا نہ سمیری سارے گیتھرنگ آرینج کرتا اب وہ نہیں تو میں گھر پہ بہت ہی رہتا ہوں ہاں یہ تو ہے وہ سب کچھ سمیر کے ہی دم سے تھا اور تم سنا what's up سب کچھ ویسے ہی ہے یا یوں کہلو کہ کچھ بھی ویسے نہیں ہے کبھی کبھی بہت زیادہ تبدیلی ہمیں وہیں لاکر کھڑے کر دیتی ہے جہاں سے ہم نے تبدیلی کا سفر شروع کیا تھا yeah true اور تم سناو how's Sam سم کافی بہتر ہے پہلے سے جللی ریکوور کر رہے ہیں ریکوور کر رہے ہیں کیا وہ اس کو ہاں کچھ نہیں ہے اور اس محولے کے لڑکوں کو اس کو جھگرا ہو گیا تھا بس کچھ زیادہ چھوٹے ہیں جللی ریکوور کر رہے ہیں سم بھی نا میں تمہارے ساتھ دیں گے چل سکتی اس کو کہاں ہے وہ ہسپیٹل میں مگر تمہارا وہاں پر جانا مناسب نہیں ہوگا میں تمہارا میں سے دے دوں گا اس کو اوکے 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 لیکن میری طرف سے ضرور پوچھنا سام کو اوکے میں تمہارا ساتھ دیکھنے تل سکتی اس کو دون بری میں تمہیں سمیر سے بہت جل ملواؤں گا سمیر کافی بہتر ہے چلو میں شلتا ہوں پھر ملیتے ہیں بھی ٹھیکے بائے سام کب تو خود کو اس ایک محبت کی سازہ دیتے رہو گے وہ بھتر دل لوگ کبھی تمہاری قدر نہیں کریں گے آپ بیٹھے ہیں بالن پہ میری موت کا زور چلتا نہیں ہے موسیقی گروہ من